میکمہ ملدیات کا چار ماہ کے لیے پندرہ عرب سے زائد کا بجھر تیار وصولیوں کے لیے چھے عرب اکسٹ کروڑ حدف مکر شاہی کلاب مسجد وزیر خان سنہری مسجد کے بحالی کے لیے کروڑوں کے فنڈ تجویز سیوریج اور موڈل قبرستانوں کے منصوبے شامل سمنہ بارد گلچنے راوی سبزہ زار بابو سابو میں کام ہوں گے سیتانہ کالونی بہادر آباد سیوریج جیننڈ سسٹم کے لیے چار کروڑ نوے لاکھ تجویز گیر ملکی فنڈنگ سے جاری منصوبوں کے لیے نو عرب روپے رکھے گئے ہیں صحت کارڈ پر مفت علاج کی سہولت محدود کرنے کا فیصلہ تیس جون کے بعد پرائیویٹ حسبتالوں میں گائنی کی سروسز بند پینسٹ ہزار سے زائد مہانہ کمائی والوں کا مفت دل کا علاج نہیں ہوگا پینسٹ ہزار سے کمام دنوالوں کو سو فیصد سہولیات ملیں گی میک میں صحت کی نگران حکومت کو سفارشات آئندہ چار ماہ کے بجڑ میں ہیلتھ کارڈ کے لیے پندرہ عرب روپے مختص اب تک ایک سو گیارہ عرب سے زائد خرچ ہو چکے شاہدارہ سفتال میں دوائیاں ختم ٹی کے تو دور ڈسپرین تک دستیاب نہیں ایسی بند ڈیوٹی ڈاکٹرز غائب تھے نگران وزیراعلا موسیٰ نقفی کا شاہدارہ سفتال کا اچانک دورہ انتظامیہ کی غفلت پر برہا مریضوں نے باہر سے خریدی عدویات کی رسیدیں دکھا دی ڈی ایم ایس کی سرزنش وزیراعلا کی ہدایت پر کمیشنر سوشل سیکیورٹی کا سفتال کا دورہ نادیا ساکیب نے مسائل کا جائز آلیا سروسیز سفتال کے ائر کنڈیشنر جواب دے گئے دن میں گرمی بڑھتے ہی کام بند کر دیتے ہیں انتہائی نگداشت اور دیگر وارڈز کے مریض گرمی سے نڈھال ڈاکٹرز اور عملہ بھی پریشان نگران وزیراعلا کا نوٹیس ہسپتالوں کے ایسی فوری بحال کرنے کی ہدایت سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کا بائی سرپ کا بجٹ مختص تین تیس پنسو بے مکمل ہوں گے سکول ایڈکیشن کا سٹریٹیڈک یونٹ کے لیے دس کروڑ مختص سپیشل ایڈکیشن کے لیے پچاس کروڑ ڈکھے گئے بجٹ میں خواجہ سراؤں کی فراہو بہبوت کے لیے دو کروڑ روپے مختص ویمن پروٹیکشن یونٹ کے بھی فنڈ ملے گے سٹامپ فروشوں کے ہاتھوں خواری کا فرسودہ نظام ختم لاہور میں الیکٹرونک ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا جائدات کی خریدوں فروک میں آسانی شہری گھر بیٹھے ایس سٹامپ حاصل کر سکیں گے پنجاب حکومت نے لینڈ ریکارڈ کی ڈیجرائیزیشن کا دوسرا مرحلہ بھی شروع کر دیا روڑا انتظامیاں کا زیر زمین پانی کی سطح بہتر بنانے کے لیے بڑا منصوبہ دریائے رابی پر تین بیراج بنائے جائیں گے بیراجوں کے ذریعے ایک اشار گیا سات بلین لیٹر پانی کو زخیرہ کیا جائے گا لاہور کا روزانہ سو کیوسک پانی ساف کر کے دریائے میں پھینکا جائے گا بی آر بی نہر سے بھی پانی کو دریائے میں دالنے کا انتظام کیا جائے گا جیلوں میں قیدیوں کو انٹرنیٹ کی سہولت دینے کا فیصلہ قیدی بائیس ویب سائٹس کے ذریعے ویرونی حالات سے واقف رہیں گے لاہور کی دونوں جیلوں سے منصوبے کا آغاز ہوگا عیدالعظہ پر تین سرکاری چھوٹیوں کا اعلان 29 جون سے یکم جولائی تک تین چھوٹیاں ہوں گی سرکاری ملازمین اتوار کی چھوٹی ملا کر چار چھوٹیاں کریں گے پیر تین جولائی کو تمام عملہ دفاتر پہنچے گا لیسکو ملازمین کا عید بونس کارکتگی سے مشروط سزای آفتہ ملازمین کو بونس نہیں ملے گا عید قربان کی تیاریاں ملک بھر سے بیوپاریوں نے لاہور کا رکھ کر لیا ایک سے بڑھ کر ایک جانور کی انٹری بکرے، دھنبے، چھترے، بیل اور اونٹ پہنچا دیا گے مہنگائی کے باعث خریدار پریشان، بھاوتاؤں کا سلسلہ جانی ہے شہر میں گیارہ مقامات پر مویشی منڈیاں قائم برکی روڈ پر مویشی منڈی میں بیوپاریوں کو سہولیات نہ ملی اپنی مدد آپ کے تحت شامیانے اور لائٹس لگانے پر مجبور لیو ان کیشمنٹ نامنظور جنرل اسفتال کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکز کی فیروزپور روڈ پر احتجاجی ریلی ایڈ ہاک ملازمین کو مستقل کرنے کا بھی مطالبہ محمدی محلہ وسنپورا میں 18 گھنٹوں سے بجری بند بچے بڑے گرمی سے نڈھال لیسکو کے خلاف احتجاج اہلے علاقہ کہتے ہیں کہ لیسکو آفیس کے چکر لگا لگا کر تھک کے کوئی بات سننے کو تیار نہیں شہر میں اگوا کی نون سٹاپ وارداتیں روانسال کے دوران اگوا کی تیرہ سو چودہ وارداتیں ہوئیں صدر وی این میں سب سے زیادہ تین سو چھتیس وارداتیں ریپورٹ پولیس مقدمہ درج کرنے تک محدود تیس فیصد وارداتیں ٹریس ہو سکے یونان کشتی حادثہ انسانی سمگلین میں ملوث بیٹے کے بعد باپ بھی پکڑا گیا تلہہ کا حدالت سے چار روزہ جسوانی ریمان منظور ایف آئیے نے والد عابد حسین کو بھی دبوچ لیا ملزم نے متاثرہ فیملی سے پینتیس لاکھ روپے لیے ملزم شیخ اپورا سے راہ اور ممتقے پرویز الہی کی رہائی ہائی کوٹ نے زیر ارتباع اپیل کے ساتھ مشروط انٹی کرپشن کوٹ نے سابق وزیر اعلیٰ کی دس لاکھ کے مچرکوں کے ایف زمانت منظور کی ہائی کوٹ نے پرویز الہی کے جسمانی ریمان کے سیشن عدالت کے حکم کو معتل کر رکھا ہے ادھر انٹی کرپشن نے سابق سیکریٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز کو رہائی کے بعد پھر سے گرفتار کر لیا جناہو سملاکیز خدیجہ شاہ علیہ حمزہ سمیت تیرا خواتین کی دفاست زمانت پر فیصلہ آرچ سنایا جائے گا ایک سو اٹھاون کارکنان کی بعد از گرفتاری دفاست زمانت پر آج ہوگی انصداد دہشت گردی کوٹ نے اجاز چوہدی کو چودہ روزہ جوڑی شلیمان پر جھیل بھیجوا دیا امتحانی سینٹر لارنس روڈ کو قرائے پر دینے کا اقدام چیلنج بورڈ چیف سیکریٹری اور محکمہ ہائر ایڈکیشن کو نوٹیس جاری جسٹی شاہد کریم نے کہا کہ امتحانی سینٹر کی امارت لاہور بورڈ کی ہے کسی محکمے کو قرائے پر نہیں دی جا سکتی حکم امتنائی کی دخواست پر بھی جواب تلگ ڈرگ مافیا کے کیسوں کی سمات کرنے والی ڈرگ عدالت چھ ماہ سے جج کی منتظر جانلی میڈیسن وغیر لائسنس میڈیکل سٹور چلانے کے ایک سو اسی کیس ارتباع کا شکار ڈرگ کوٹ لاہور جیسی اہم عدالت انتظامیہ کی ادم توجہی کا شکار نگران وزیراعلا سے تاجر برادی کے نمائندہ وفت کی ملاقات وفت نے مسائل اور تجاویز سے آگاہ کیا موسیٰ نفی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دیہانی نگران وزیراعلا کی مالڈوڑ پر جلسے اور جلوس پر پابندی کے فیصلے پر عمل درامت کی ہدایت نگران وزیر بیریسٹر ازفر علی ناصر کا لیبرٹی مارکیٹ کا دورہ افسران کی لیبرٹی کی تحزین و آرائش پر بیفنگ دی جی پی ایچے کو تاجوں کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم محترمہ بنزیر بھٹو شہید کی آج ستر بین سالگیرہ جیالوں نے لیبرٹی چوک میں پروکات تقریب سجائی صدر پیپلز پارٹی لاہور اسٹم گل نے پارٹی راہ نماؤں کے حملہ کے کاتا جیالوں کا پارٹی ترانو پر لکس صدر آئی پی وی عبدالعالی مخان سے قائم و کام برطانی ہائی کمیشنر زوئی ویئر کی ملاقات پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تباتے انشاء کیا گیا صدر نو لیگ لاہور سیفل ملوک کھوکر کی زیر صدارت اجلاس لاہور میں تنظیم سازی پندرہ روز میں مکمل کرنے کا فیصلہ خواجہ امدان نظیر سادیہ تیمور رمضان صدیق بھٹی ازالی سلیم کی شرکت رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک کا مختلف یونین کاؤنسلز کا دورہ پارٹی کارکنان کے گھر جا کر عزیز و اقارب کی وفات پر اظہار افسوس شہباز شاندی، محمد خادم، اجاز انور، ٹیپو، ملک شفیق، میاستم اور دیگر بھی موجود تھے پنجاب پولیس اور کنیکٹ ہیر میں ایم او یو سائن، آئی جی اسمان انور اور عظیمہ دھانجی نے دستکت کی انٹرپریٹرز، تھانوں، حدمت مراکز پر سپیشل افراد سے رابطہ کاری میں معاونت کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز کی زیر صدارت سٹی ٹوی این کا اجلاس ہی دلازہ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ ایسٹی فیوز، ایس ایچوز کی شرکت علی ناصر ریزوی کی جرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈون کی ہدایت ڈی آئی جی چیفک مرزا، فاران بیگ سے فنکاروں کی ملاقات آگا ماجد، افتخار تھاکر، سلیم البیلا اور گوگا پسروڈی شامل فنکاروں نے لاہستن سو چیفک عوانین پر عمل درامن سے متعلق اپنے پیغامات ریکارڈ کرائے لاہور چیمبر میں معیشت کی بھالی کے امکانات پر کونفنس، صدر لاہور چیمبر، کاشیف انور نائب صدر انان خالد کا اظہار اکھیا چہدی خادم حسین، اجاز تنویر، ریاض الحسن سمید دیگر کی شرکت ادھر سو چھوٹی سنتوں سے منسلک بزنس کمیونٹی کا لاہور چیمبر میں اجلاس چیرمن کارٹیج انجسٹری غلام سرور نے صدارت کی سوشل سیکیورٹی سمیت دیگر اداروں کے اخلاف شکایات کے انبار آئی سی آر سی اور یونیورسٹری آف لاہور کا اشتراک تشدد کے خاتمی کے حوالے سے تربیتی پروگرام کا انکات وزیرے سے ڈاکٹر جاوید اکرم چیرمن یونیورسٹری آف لاہور اویس راوف کی شرکت ڈاکٹر عزوان نصی، ڈاکٹر جمشید احمد، پروفیسر ڈاکٹر مہوے شروج بھی شریک تھے فلیٹیز ہوتل میں وائس ٹانچلرز کی لیڈرشپ اینڈ منیجمنٹ کانفرنس چیر پرسن پی ایچی سی پروفیسر ڈاکٹر شاہد مونید نے خطبہ استقبالیاں دیا سوہیل نکوی سمیت دیگر شخصیات کی بھی شرکت وزیر ایکسائز بلال افصل کا حمایت اسلام دارش شفقت کا دورہ یونی نیور پاکستان کے جانب سے خوراک کے گیارہ سو کارٹن سپورٹ کی ہے کمیشنر لاہور، محمد علی رندھاوال، چیرمن دارش شفقت، سہیل محمود بٹ، سید زیاہ حیدر ریزوی بھی موجود تھے یونیورسٹیہ منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں سپورٹس اکیڈمی کا افتتح پروفیسر عابد شیروانی شہباز احمد نو دستگیر بٹ کی شرکت یو ایم ٹی کے بہترین کھلاریوں میں انعامات تک سی خلیفہ خوشی محمد میرموریل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ رانہ ارفان اور محمد توقیر کی جوڑی نے میچ جیت لیا راجحف اکتر اور محمد عابد کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے ہرایا سحیل مصود، عمران راٹھور اور گوھر نفیس سخی سرور نے اپنی میچ جیت تھی چیرمن پی سی بی کے لیے انتقابات، مینجمنٹ کمیٹی سے گورننگ بورٹ کے ممبران کی منظوری زکاہ شرف اور مصطفیٰ رمدے پی سی بی بورٹ آف گورننز میں شامل نجم سیٹھی چیرمن پی سی بی کی دوڑ سے دست پردار ہو چکے موسیقی